اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برجستہ میں ہوں فیصل رحمان ناظرین آج کے جو ہمارے مہمان ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں بڑی تاریخی شخصیت خود بھی اور پس منظر بھی ان کے والد بھی اور ان سے ریلیٹڈ جو ان کی کہانی ہے اس میں پاکستان کی سیاست کا بڑا گہرہ عمل دخل ہے ایسی شخصیت جو بائی پروفیشن وکیل بریسٹ بنے اور اس کے بعد سیاسی پارٹی سے بھی منسلک رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بڑا گہرہ تعلق انکر رہا ایک ایک ایسی شخصیت جو بڑا تگڑے فیصلے کر لیتے تھے اور جو ڈیسیشن میکنگ ہوتا تھا خاص کر کے سیاست کی حوالے سے اس پہ اگر تو یہ رائٹ ہیں تو پھر ہیس گوئنگ ٹو سٹک دے اور پھر ان کو کوئی ہٹاتا نہیں تھا یا ہٹا سکتا نہیں تھا پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کے والد صاحب کا مرڈر ہو گیا اور قصوری صاحب پہ خود بھی بہت حملے ہوئے اور پھر جب دواب محمد احمد خان صاحب کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بھٹو صاحب کا ایف ای آر میں نام آتا ہے اور اس ایف ای آر کے بعد ایک کیس پرسو ہوتا ہے پھر وہ رک جاتا ہے پھر سیاسی حالات بھٹو صاحب کے مختلف ہوتے ہیں دوبارہ سے وہ کیس ایک قسم کا کہا جائے کہ اوپن ہوتا ہے اور پھر بھٹو صاحب کو اسی کیس میں پھانسی ہو جاتی ہے میں بات کر رہوں جناب بیریسٹر صاحب زادہ احمد رضا خان قصوری صاحب کی جو کہ فادر فاؤنڈنگ جن کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈنگ فاؤنڈر آف پاکستان کانسٹیشن آف نائنین سیونی ثری چیئرمن آل پاکستان مسلم لیگ جنہ یہ انہوں نے ایک اپنی سیاسی پارٹی کا بھی تشکیل دیا خزیز صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آئے خزیز صاحب کیونکہ آج ہمارے پاس جو وقت ہے وہ تقریبا 45 منٹ کے قریب ہے آپ کی اگر شخصیت کے حوالے سے ہم بات شروع کریں تو بڑا لمبا ایک سفر ہے آپ کا سیاست کا اور جس طریقے سے پھر آپ کے ایک اپ رائٹ ہونے کی بھی مثال دی جاتی ہے اور کھا جاتا ہے کہ جناب پریشر آپ نہیں لیتے تھے اور جو بات ہے اسی طریقے سے کر دی جاتی تھی پھر ایک آپ کے والد صاحب کا اللہ ان کو جنہ تصیب کر رہے ہیں ان کا مرڈر ہوتا ہے اور اس مرڈر میں آپ بھٹو صاحب کو نومینٹ کرتے ہیں اور پھر ہوتا ہی ہے جناب کی یہ کیس چلتا ہے کچھ لوگ کا خیال ہے کیونکہ اس پر میں بڑا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ خود بھی وکیل ہیں آپ یہ بتائیے سب سے پہلا اور سیدھا سوال کہ جب ایک شادی کی تقریب سے غالباً آپ نکلتے ہیں آپ کی خالہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ جب میں یہ تاریخ کو پڑھ رہا تھا تو ان میں پتا چلا کہ جناب کچھ گروپ آف اسیسنیشن جنہوں نے کی وہ ایک یہاں پر تھا جو کہ جو گول راؤنڈ بارٹ بنتا ہے آپ کا شادمان والا اس کے پاس اور ایک آپ کے گھر کے قریب موڈل ٹاؤن میں تو سرلی سر جب یہاں پر فائرنگ ہوتی ہے let me just picture that and let me make the viewers also imagine کہ نکلتے ہیں سر کہ جب ان پر فائر ہوتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ ان کو دو گولیاں لگتی ہیں سر میں سر تارگیٹ آپ تھے ہٹ آپ کے فادر ہوتے ہیں اور اتنی سپیسیفک دو گولیاں انہی کو کیوں ماری جاتی ہیں جبکہ آپ پر اٹھارہ حملے پہلے بھی ہوئے گولیاں بھی آپ کو لگی ہیں اور یہ سلسلہ کافی ہرسے سے چل رہا تھا اور آپ نے ہر دفاس کی ریپورٹ بھی کی I failed to understand if they were so professional کیونکہ میں اگر کسی کو اگر میں بھٹو ہوتا اور میں کسی کو تارگیٹ دیتا تو میں بیسٹ نائپر اٹھاتا Your father got shot inside the car in the head twice You were totally safe آپ اسپیتال مارڈل ٹاون کی طرف نہیں جاتے ایک اور اسپیتال جاتے ہیں where he was declared dead How come بھٹو سر لیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پر اٹھارہ حملے ہوئے اور ایچ ٹائم جب میرے پر حملہ ہوتا تھا تو میں پارلیمنٹ میں جاتا تھا اور through privilege motion I will get the matter registered outside parliament میں F.I.R. بھی کرا دیتا تھا تو I was so vocal a member parliament میں دنیا کا point of view اور دنیا کی problems کو highlight کرتا تھا at the floor of the house تو naturally جو میرے سے زیادی ہوگی تو میں کیوں نہیں aggressively take up کروں گا so I would take up اب چیز یہ ہے کہ جب میں یہ issues کو take up کرتا تھا اور اس میں میں اس وقت اسی directly نہیں لیکن اشارتاً میں بھٹو کا ذکر کرتا تھا اشارتاً اسی because I was not sure that it's easy تو بھٹو کے ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا بڑی بیری دوستی تھی تو وہ کہتا ہے مردہ کسوری تم each time تم پر کوئی حملہ ہوتا ہے تم آگ اسیمبلی میں شو مچاتے ہو اور اشارتاً ہماری طرف ذکر کرتے ہو so if you have no confidence in us give us a name of any judge we will get it اسی judicially examined کہ یہ کیوں اٹیک ہو رہے ہیں تو بجائے وہ جو میں آہو آف ہوا ریز کرتا تھا اپنے بارے میں at the floor of the house تو معاملہ تھم جاتا تین چار مینے کے بعد ایک اور اٹیک آ جاتا تھا اب جب سری یہ کیا وجہ تھی مطلب کہ کوئی ایسا کونسی سر مطلب اٹھارہ ایک دو تین چار اٹھارہ تو سر مطلب impossible سی بات ہے کہ اٹھارہ حملے ہو میں موٹے موٹے اب یہ آپ کو بتا دوں دیکھیں بات یہ کہ یہ میرے حملے ہونے شروع ہوئے جب میں ڈھاکے گیا بھوٹو سری یہ فائرنگ کروا کہ یہ حملے تو دیکھیں ایک ہو دو ہو تین ہو مطلب ایم کیوں کا سٹائل بھی یہ نہیں تھا اگر ایک زمانے میں ان پر انگلی اٹھتی تھی کہ مطلب اول تو اسٹیسنیشن اتنے طریقے سے ہوتی کہ پتہ نہیں چلتا لیکن سر اٹھارہ حملے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ اور طریقے کار کیوں نہیں تھا ان کے پاس ایک حملے میں مجھے تین گولیاں لگی ہوئی ہیں دو میری لیفٹ ایک میری رائی ٹانگ پر ہے اور یہ حملہ سترہ جنوری 1972 بھوٹو کو ٹیک ور سے بدن ون ون من بھوٹو ٹوک ور ٹونٹی اتھ دسمبر 1971 اور ستارہ جنوری کو مجھے پر حملہ ہوتا ہے دو دی پھر ایک حملہ ہوتا ہے پھر ایک حملہ ہوتا ہے پھر ایک حملہ ہوتا ہے مجھے پارلیمنٹ لیٹر مرہوم خیضر حیات کا ہیز موتلی انجیئرد اسی طرح ایک اٹیک میر پر ہوتا ہے میر پر ہوتا ہے ایل my father is shot ڈاون اسی طرح ایک اٹیک ہوتا ہے وسی دی ہاو امبوش لیڈ امبوش آن دی ڈی ٹی روڈ اور میں وہاں نہیں پہنچتا وہاں محمد علی ایکٹر پہنچ جاتا ہے وہ میری اٹیک میں اسی ڈی بیٹ ملٹری ایکشن کے اوپر اور میں نے بھٹو کو بڑا پارفول طریقے میں اس کو گرل کیا اس کی پالیسی کو تو رات کو یارہ سیشن خبز ہوتا ہے وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو فیڈل سکیورٹی فورس کی جیپ کے نیچے رن آور کر دیا جائے تو یہ آپ نے دیکھا جو سید مموریل یہاں ایک پیچھے سے جیپ آئی اس معنی میں یہاں نہ سٹری سلائٹ تھی اور نہ یہاں فوٹ پاس تھی ہم لوگ اسی جو اپنی بیلڈنگ ہے جہاں آترا ہے آگے گروب جایا تھا اس میں ایک چودی اقبال ایم این اتنے بے وقوف کے اگر بھٹو صاحب نے مروایا مجھ ایک سوال سمجھ میں نہیں آتا اگر بھٹو صاحب نے کروایا صاحب بھٹو صاحب کے بارے میں کہتا تھا سو سو سمارٹ سو کننگ سو انٹیلیجنٹ کہ وہ کہتے تھے اڑتی چڑیہ کے پر گرنے والا شخص تھا تو سر اس طرح کہ کارٹون میں بھی حملے نہیں ہوتے مطلب یہ کہ پیچھے سے گاڑی مار دو یہ تو بڑا امپورٹن ہماری پنجابی کی مثال ہے کہ سیانہ کہاں کسی وقت جو ہے کچھرے میں پھنس جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بڑے بڑے ذہین لوگوں سے جب ان کی پکڑ آ جاتی جب وہ اللہ کے جو ہیں احکامات کو توڑنا شروع کر دیتے تو پھر ان کی پکڑ آ جاتی ہے پھر ان کے کوئی اللہ تعالیٰ نومینیٹ کر دیتا ہے کہ پوزیشن یہ ہے کہ اس اٹیک میں چودی قبال ایم اے بچارہ مارا گیا تین ایم اے زخمی ہوئے اور تینوں کو چپ کرانے کے لیے ان کو وزیر بنایا گیا چودی حفیظ ایم اے ایم اے فرم سرگودہ اس کو منسٹر فر ریڈ ریو بنایا گیا چودی ممتواس کو منسٹر فر منسٹر فر فوڈ بنایا گیا ایک اپنا تھا ایم اے ایم اے فرم سرائیوال اس کو بھی مجھے یاد جب میں پہنچا میں اپنی گاڑی لے کے اپنا پر اگر صورتی یہ چودی فضل لائی وہ پریزرنٹ جو نو انٹرین انٹو آپریشن سرائیوال باہر آرہا اور اس وقت پی ٹی وی ہو تو شورٹ لے رہے جب میں پہنچا تو مجھے ایک بندہ وہ ملا اس کے بعد مجھے پچاس ساتھ سے بس کو ٹھونڈا مجھے مجھے ملا نہیں وہ میرے پاس آید مجھے کہنے لگا کسوری صاحب آپ درندہ صفت لوگوں میں موو کر رہے ہے آپ سرائیوال جائیے اپنا ایمین آسٹل جا کے دور نماز شکرانے کے پر پڑی اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ کر لیا آپ ففٹی یار بہائن مجھے سو پوزیشن یہ کسنا میرے پر میرپور ازار کشمیر میں جلسہ کر رہا تھا جیسے ہی میں سٹیج پر آیا مارشل اصر خان بیت تھے سٹیج پر جیسے میں سٹیج پر آیا فائرنگ شروع کر دی سو اس طرح کوئی اٹھارہ حملے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور کہ بھٹو آفٹر آپ سلوٹی اپسلوٹی ایب اسی تھی میں نہیں اسی تھی میں اچھا اب ایک چیز سر آگے سوڑا سا سٹیپ پھر آپ نے کہا جناب میں متعلقہ جو اس پی تھا میں اس پی اس پی تھا وہ آپ کی اسپیکٹن کر رہے تھے وہ غلباً اسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کی خبر چاہید ملے یہ بات صحیح ہے ٹھیک اپنا یا آپ سمجھتے کہ واقعی یہ تھا یا سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا ایک بجے لگ بگ ٹیلی فون کیا اور میں نے کہا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور میں آپ 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 پیشتے اور آپ اپنے اکٹیویٹی جی تو وہ جیسے ہوتے نا جیسے جیسے جھٹکہ لگا ہے اور پھر وہ شام کو اپنی وردی رتار رتا ریتے ہیں سو می پرسیپشن ایز کہ ہی نیو ان وین ہی ہرڈ مائی وائس کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہی وہ خیلی گاستر یہ مرادہ قصوری کے بارے میں تو مار دیا ہے تو یہ یہ کیسے ہو گیا اس کے بار سریر آفیسز بھی آتے ہیں اس کے بعد دی آئی جی بھی آجاتا ہے کمیشنر بھی آجاتا ہے کمیشنر بھی آجاتا ہے کچھ دھائی تین سو پولیس کا آفصر یہ سارے جو ہیں اور یہ سارے کے سارے پولیس افسران جو کہ دی آئی جی ہو جائے اور کمیشنر کی صورت میں ہو جائے ایس پی سٹوری یہ ہے کہ مسعود محمود who was ریکٹر جنرل افسر افسر اور ایس سٹار جنرل اور نوملی آئی جی جو ہیں دو تارے لگتے تھے اور بھٹو نے اس کو بلا کہ احمد رضا قصوری ملک دشمن ہے یہ محمود قصوری مسعود قصوری کا بیان ہے کہ یہ ملک دشمن ہے اس کو کلیر کرنا ہے مسعود محمود جاتا ہے آپ اتنے قریب تھے بھٹو صاحب کے کبھی ایسا ہوا کہ کسی اور کے بارے میں بھی جو ان کے پرابل افسر لوگ کی سم مسائل مسائل تھے نظی بلچستان کی حوالے سے اتنے لوگ جو ان کے اگنس تے ان کو کیوں نہیں انہوں نے ٹارگت کی مطلب third tier یا fourth tier کے leader کو کیوں کیا اس وقت آپ کی political party بھی نہیں تھی اپنی you were a part of Pakistan People's Party بنیادی طور پہ 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 کیون چوز someone from his own party and get him assassinated رادhrjan کے مسئلے تھے وہ بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ before but the association was so much that you used to live in his house as i was a part of family that certainly was dushmini that let me tell you mera us ke saath ko personal ko nain tha or na ko mjhe asas kathri tha at the age of 28 i was member of the center committee at the age of 30 i was member of the parliament youngest member of the parliament in the undivided Pakistan i was member of parliament at the age of 31 i was given the highest award of the peal party nishani peal party on 21st of february 1971 in PIDC hall clifton karachi me buto nain panch admi dia 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 dousra emeer rasul vach talpur ko dia who later on became the governor sain tisra dia hayyad man shirpa ko later on became governor of frontier cothra dia mairaj mohon khan ko who was his federal minister in first cabinet and pánch yohan has dia us mein koi muswa khar ya doctor mubashar because our founding fathers miss you know you he was very you know he had tremendous confidence i was very very powerful in people party i was widely known as chota boto joh people party joh muge describe kata se chota boto and my style you are influential you are a big 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 with I was the only member of from west Pakistan who on the call of my conscience went to ڈھاکا and I register my presence with the history of this country Sir وہ بات سہی ہے 131 against 179 ایسی ہی تھا Sir 131 versus 169 169 تو تیس کیوں نہیں اور ایک شخص جس کا نام احمد رزا کسوری تھا why did he go کیوں because I thought that the only way to resolve this ticklish issues جو تکراؤ آ رہا تھا وہ ہے نیشن سیمیلی او پاکستان کیونکہ ایک اصول یہ ہے کہ political issues are resolved through dialogue monologue in politics mean dictation monologue in politics mean confrontation monologue in politics mean treating other party as subordinate political issues are resolved through dialogue because it is through dialogue that you find out common denominator and it is through dialogue that you cover مجیبو رحمان صاحب دیکھیں دو تین چیزیں آتی ہیں دیکھیں دونوں طرف دونوں طرف سے my father himself was a prisoner of war so the kind of stories جو کہ میں نے اپنے والد سے سنی تھی جب دھاکا فال ہوا تو I was born in March 1972 my mother was expecting me at that time I'm the youngest in my family when ڈھاکا فال they all got captured he was from the army medical corps at that time تو جو ان کی ایک story تھی کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا اور جو ایک اچھا اچھا اس کو ہم شو کرتے ہیں مجیبو رحمان کو کیونکہ maybe he is the founding father of Bangladesh for the Bengalis not for us maybe کسی اور کے بارے میں انڈینز کی کچھ اور اپروچ ہو ہماری کسی اور کے بارے میں کچھ اور اپروچ ہو کیونکہ ہر کوئی جو ملک سے الگ ہونے کی بات کرے اپنی زبان ہم لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کا جو بھی ہے constitution کا ایک طریقہ کار تھا لیکن جب آپ ایک چیز سے اور he was not ready to talk this was told to me by a very very senior bureaucrat and then he said when he went to meet him he was not ready وہ اپنے وہ ان کی پیسی ایسی تھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جناب ایک محول الگ بنایا ہوا تھا ادھر ہی انہوں نے اپنا دفتر بنا لیا تھا اور بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی فیملی کے ساتھ وہ بھی تاریخ گواہ ہے اس پہ بھی شاید اگر بھارت کا مزاج تھا تو ہم پہ ہی انگلی اٹھا تھا کہ جی ان کی فوجیوں نے ان کو مارا کتنے میمبرز تھے آپ کے سامنے جاکے وہ بنگلہ دیش کا تھا وہ بات کا قصہ لیکن ہی وہ کیونکہ وہ انیس سو سنتالیس پولیٹکس میں تھے ایک عرصے سے مجیب و رحمان کا چلتا ہے پھر ان کی اب تو ان کی خیر سابزادی بھی ہے اس سلسلے میں مجی یہ بتائیے سر کہ ایک ایسا شخص جو کہ اٹھ کے ایسی پارٹی کے طرف چل جائے جو کہ نیشنل انٹریسٹ آف دی اوورال کمبائنڈ پاکستان کے خلاف جا رہا تھا تو اس کو پھر آپ کو تو ملنے نہیں جانا چاہیے تراجی دیکھیں میں اس کو ملنے نہیں گیا میں گیا تھا نیشن سیمیلی سیشن کرنے جب آپ کا پرائے منسٹر آپ کو کہہ رہا ہے آپ نہ جائیں تو پھر آپ کیوں جائیں کوئی وجہ تو ہوگی نا نہیں نہیں بکاوز ہی وزاں دی رونگ پرامس بیفور بیفور لیوینگ بیفور لیوینگ وہ سارے در کے بارے نہیں گیا ہے اس نے ایک سو تیس بندہ در گیا اور ایک بندہ نہیں ڈرہا اللہ تعالیٰ نے کری یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرشما ہے جس کو اللہ تعالیٰ کری دے دے یہ تو من جانب اللہ لیکن سر ایک بندے کے منس ہونے سے مطلب کہ پارٹی سے اس کو نکال دیا تو فرق نہ پڑتا آج میں آپ کو بڑے امپورٹن بتا رہا ابھی کو تین ہفتے پہلے میرا انٹریو کیا ہے تاج الدین who was the first prime minister of bangladesh اس کی بیٹی نے واشنگٹن سے شرمین نے she is based in in واشنگٹن correct اور اس نے 90 منٹس مجھے انٹریو کیا ہے اور اس نے کہا کہ your was the only voice of sanity mr. کسوری اگر آپ کی بات اس کو سن لی جاتی اور وہ سیشن ہو جاتا تو آج حسا بسا پاکستان ایک ہوتا اسی تھی آپ کی بات نہیں سنی گئی and there was a conflict کیونکہ اگر وہ سیشن ہو جاتا تو پاکستان would have survived اگر وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر وہ تاریخ ہے آزا پاکستان ٹوٹ گیا فوجیں ہار گئیں اور ہزار ہاب انسنٹ لوگ مارے گئے she said کہ your was the only voice of sanity you are constantly saying that if you believe in democracy then democracy is the government of 51 over 49 and شیخ مجدیور امان is not 51 he is about 65 67 and we are not 49 we are about 32 how come a person who is holding his seat up to 32 person can aspire to become the prime minister of security یعنی بھوٹو was power hungry he وہ اتنا power hungry تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اگر پورے پاکستان میں نہیں جو اس نے کہا ایدو 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 بھوٹو فورتنیٹلی اور انفرشنلی پیپل پیپل فیل کہ ایدو 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 سمجھتا ہوں میں جب آپ یہ بیانوں کو میں ایدو کرتا ہوں تو لوگوں سے جب آئی کانٹیک دیتا تو مجھ شک نگاہ سے دیکھتے ہیں تو میں آج آپ سے سیکھ نے آیا ہوں باتائیے کہ what is the logic of not going to ڈھاکا تو ہی سیڈ مسٹر کسوری پیپل ایدو بلیو 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 میں کہ سر آپ پڑے میں تو آپ سے سیکھ نہیں آیا ہوں بلیو 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 پھر میں جب یہ کہا تو ہو گئی تھی پھر کہنے لگا جب میں تھوڑا اور انسیس کیا میں کہ 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 مسٹر کسوری since when you have become the oracle of wisdom don't teach me politics don't teach me politics politics nothing but power 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 he tries he hit the table میں کہ سر I had come to learn from you ٹھیک کچھ کی جیئے سے اردو میں بات کریں دا کہ میں نے کہ میں آپ سے سیکھنے آیا تا سیکھنے اور کیونکہ میں سیکھنے آیا میں tell you that I am going to Dhaka to attend this session یا آپ نے بھٹو ساب کو بتائے اور پھر اس کے بعد داکہ چلے گئے آپ داکہ چلے گئے اور یا آیا خان کو بھٹو نے شکار پر بلایا تھا مرغابی کے لادکانا وہاں مرغابی کا شکار نہیں ہوا تھا وہاں پاکستان کا شکار ہو گیا تھا کیا مطلب بس یہ تیار ہو گی تھی یہ ساری کہ مجیب و ریمان کو سائیڈ ٹریک کرنے مجیب و ریمان کو سائیڈ مجیب و ریمان مجیب و ریمان مجیب و پاکستان مجیب و ٹائم ہی نہیں تھا دو ڈھائی سال میں پاور میں آ گیا لیکن اب ٹائم ہو گا we آر ایٹی ٹو ایلیکٹڈ اور تین لیڈیز تو اب ہم دھاکہ میں ہوں گے سرکٹ ہاؤز و ویرئیس ڈسٹرک سو بی اپن تو ہم یہ کریں گے کہ بیس آدمی جائیں گے ایم این ایس اور وہ ڈیفرنٹ تعلقاز میں ڈسٹرکز میں تصریر نہ ہو جا کے پیو پارٹی کا کیونکہ ہمارا اصلی جو پروگرام جو ہے سوشلزم وہ تو یہاں کا ہے ہمارا جو پروگرام ہے وہ پنجاب کے چودری کے لیے یا سندھ کے وڈیرے کے لیے یا بلوچستان کے سردار کے لیے خان کے لیے نہیں تھا اسلیم تھی یہ پروگرام یہ ہے کیونکہ پروگرام سٹارٹ ماں سے ہوا تھا نا سر آپ کی آپ بنگال مزدیج یہ 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 ہوں گے اور ہم ٹرن بائی ٹرن جائیں گے بیس جائیں گے وہ جو واپس آجیں گے افتار کام کر کے بیس اور چلے جائیں گے اور میں تلیو میں نے کہا جی یہ جو مجیور ماں ہے he is basically a demagogue he is basically a demagogue and for a prime minister you need two things that he should be an excellent administrator and excellent economic manager he is not both اور یہ ابھی پاور میں آیا ہے بی بلیمی ویس پاکسان سائیکلون آئے گورنمنٹ کچھ بیڈ لکھ بھی ہوئی نا جی آپ کی سائیکلون والا issue تو بہت میجر issue تھا پانچ لاک بندہ بگر نہیں پہنچے گورنمنٹ پاکستان اسی ڈاکٹر نہیں پہنچے گورنمنٹ پاکستان میں نے کہا اب جب یہ آئے گا تو سائیکلون آنے بند ہو جائیں گے سائیکلون ابھی بھی آئیں گے کرنا پھلی مل کے جب basically it was a conflict جو کہ power حصل کرنے کے لئے پاور ہنگری پاور اور اس کی وجہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ذاتی مفادات کے چکر میں بورا مل دعوی کسوری صاحب یہاں پہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تھوڑا سا ٹرائل کے حوالے سے تھوڑا سا کیا جی نیکس سیشن اس نظر آتے ہیں کچھ ججز کے حوالے سے کچھ ججز کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کچھ تھا سلسلہ لیکن پھر ہائی کورٹ میں کیا سلسلہ رہا کس طرح کے ججز تھے کیا حساب کتاب ہوا کس قسم کا رول تھا کس سے تعلق تھا کون کس کے وہ تھا اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جس طرح سے کاروائی کی گئی جیل میں وہ بھی ایک بڑا فیکٹ اس لیے ہے کہ اتنی جلدبازی میں کیوں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ ہم بات کریں گے اگلے اپنے پروگرام کے حصے میں انٹرسٹنگ ایشوز ہیں بہت کسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک لیتے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک جی کسوری صاحب والد کے ٹرائل کے حوالے سے میں آپ کے بات کرنا چاہوں گا دو تین چیزیں ہیں جو بڑی کلوز کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ کتابیں لکھتے لوگ انٹرویوز دیکھتے ہیں لوگ اللہ نظر آرہ ہوتا ہے عمر ایسی میں داخل ہو رہے ہوتے کہ شاید سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ اب یہ بھی کہا جاتا ہے ایک طرف آپ کا ٹرائل ہوا وہ ریجسٹر ہو گئی آپ کی ایف آئی آر پہلے ہو نہیں رہی تھی پھر جناب بھٹو صاحب کو نامزد کیا گیا مجھے پھر یہی سوال آتا ہے کہ بھٹو صاحب تو کہتے ہیں جناب یہ جو 302 ہے نا جی 302 کی تلوار لٹک رہی ہے آپ تو خود وکیل ہیں جب وہ تلوار لٹکے کی 302 کی ان کے اوپر تو اس کا مطلب یہ کبھی بھی گیم گرم ہو سکتی ہے اور کبھی بھی چابی ان کو دی جا سکتی تو کچھ ٹرائلز کو اوپن اینڈڈ بھی رکھا جاتا ہے اب سر یہ جب قصہ ہوا سارا کچھ بھٹو صاحب کی نومینیشن پر آپ نے کہا جی میں نے تو ایف آئی آر خود لکھی اور لکھوائی بلکل اپنی کیونکہ آپ کی بصیرت تھی آپ خود لائر تھے تو جب وہ اتنی تگڑی کیس لکھا گیا اتنی تگڑا سب ہوئی اور انویسٹیگیشن کوئی دو چار مہینیں چلتی رہی from ڈیفرنٹ اینگلز جس میں کہ دے ور ٹرائنگ تو اسی ہودو ونک اسی دی ایکچول کلپرٹ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھے جو کہ میں نے نومینیٹ کیا ہوتا ایک یہ بھٹو بائی نیم اسی اس کے نام ایف آئی آئر میں اس کا نام ہے ضرفکار لی بھٹو والد شاہ نواز بھٹو سکھنا آل مرتضی لارکانہ پکا کا نہ اس کے نام کے ساتھ وزیراعظم ہے نہ اس کے وزیراعظم ہاؤس ہے اس کی تیکنیکل وجہ ہے نا ہاں ہاں ایڈنٹی لیفت نا ہاں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو جو ایف آئی آئر ہوئی یہ ایسے نہیں ہوئی یہ آئے یہ مرڈر کے کتنے اندر اندر ہوئی ہے ایف آئی آئر یہ وزن آباوت آنا 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 وہ جب ڈاکٹر نے he was my father was still you know alive تو جب وہ expired تو ڈاکٹر آکے اس نے آکے جب announce کیا کسوری صاحب نعاف صاحب has passed away تو میں نے بکھرا بکھرا ہوئا تھا میں mentally لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوئا تھا بہت اب میں بکھر گیا میں آنا ایک ڈنڈا پڑا ہوتا آنا 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 سٹک and I gave 2 3 shots to the ssps ssps was in uniform 2 3 shots an mna yes ڈڑھا پکڑ کے باوردی شخص کھ تو آپ پہ کیس نہیں مننا چاہیتا سنبھال is that is ایمار رضا کسوری تھی میں کہ اگر ایمار رضا کسوری کو بندوق ملتی تو فائر بھی جوان آج ان کے پیچھے جاگ کھڑا ہو گیا اب جو ڈی آئی جی تھا وکیل خان اس نے سمجھا کہ اس کی ssps کی پٹائی ہو گئی ہے تو وہ شلوار کی میز میں تھا وہ نکلنے لگا ساؤتھ امریکن فوٹبالر میں نے بھاکرز کو اس کے آس پر کیک کماری تھی بھاکرز فلمی سین ہو رہی سا ہے پھینٹی مکی لگ رہی تو چیز یہ وہ بھی آکے پیچھے جاگ چھپ گیا سو آئی پرسنی فیل بھکاو بھٹو نیو می ٹیمپرامینت بھٹو نیو می بھٹو اپنی بہت بڑی ویکنس تین دے رہے تھے بھٹو بھٹو ٹانگے والا دودھ والا یہ کھٹا شروع ہو جائے گا یہاں ایک تماشا بجائے پرسنی 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 ایک جلسہ جلوس شروع ہو جائے گا سر مجھے یہ سوچا کہ بھٹو یہ سوچا ہوگا اب اس یہ میسے حسن یہ بھٹو 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 کہ اس جانا نہیں یہاں اس بیٹھا رہنے اور یہاں بھٹو بھٹو کون سے ایف آئی آر کب ہو جائے گا وہ تو بیس پچی سال کے سی پروگرام میں آیا ہوا تھا سو اندین یو نو دیکھ تھانے کو آگے لگا سکتے تھے ایف آئی آر ساتھی جل جاتی میرے گھر پر چھاپا مار کے اسی وہ جو فرد بیان تھا وہ لے سکتے تھے تو میں نے ایف آئی آر اور فرد بیان جس کی بنیا تو ایف آئی آر دونوں کے دونوں میرا ایک ریلیٹیو آیا اسی وہاں جا کے لوکر میں رکھنا اور میرا ساگا بھائی بھی کبھی مانگے اس کو بنچان دینا کسوری صاحب مجھے ابھی تک ایک چیز سمجھ نہیں آرہی ہم نے اپنے ججز کی طرف سے ٹیلیویجن پر ورڈ یہ بھی سنا سیسیلین مافیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے تو بھی جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے گاڈ فاردر کے ساری سیریز دیکھیں تو آپ ایک سٹائل دیکھتے ہو صرف یہ جو طریقہ تھا کہ آٹھارا دفعہ پہ فائرنگ کبھی ہے کبھی وہ کبھی گاڑی ایک ایسے طریقے کار سے کیوں نہیں مارا گیا کہ کوئی پویزن کر دیتے ہزاروں طریقے تھے اگر میں اتنا پافل بند ہوں میرے پاس تو پچھتر ہزار طریقے ہوں گے کسی کو بھی کہ پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے اتنا آوویس کرا کے تاکہ اس کا لنک اس سے جڑے اس کا لنک اس سے جڑے یہ تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے یہاں پر لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کو شاید فارق کرنے کا اور پلاننگ ہی بن چکی تھی گیم تیار ہو چکی تھی اور جس طریقے سے سپیڈ سے ہو رہا تھا کہ جی ان کی کوچڑی کو بھی بگ کیا جاتا تھا میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کچھ عرصے کے بعد پاور کافی ہو جاتی ہے بھٹو صاحب کی بھی پر پلیٹیکل پریشر آتا ہے سارے مسائل ہو جاتے ہیں ایونچلی ان کو یہ کیس اپنی دگر پر دوبارہ سے اس کو شاید اٹھا کر کے استعمال کیا گیا آپ کو غلب ان ایک یہ بھی سوچ ہے اگنس بھٹو صاحب تاکہ بھٹو صاحب کو فانسی ہو جائے اس کیس میں اور آپ کو ایک مورے کے طور پر استعمال کیا گیا اور لگا یہ کہ زیالک صاحب کی راہ ہموار کر دی گئی ہے اور جس طریقے سے کوٹ چلا مطلب کہ حیران کن حد تک میں چاہوں گا ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائے کہ جناب ادھر بھٹو صاحب کو آپ اندر کر دیتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی فانسی سے پہلے نو دن تک پیلے پیر تھے وہ شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس کو بغلوں سے پکڑ کے کھڑا کیا گیا اور اس کو فانسی دی گئی اور آخری ٹائم تک وہ کہتے رہے کہ ام نوٹ انوالڈ دوسر ایک بندہ گر اس ٹائم پہ بھی ہے وہاں پر اور یہ تاریخ جو وہاں کے ایک کررل رضی الدین تھے جو کہ انچارج تھے اس وقت ٹوئنٹی سیونت پنجاب کے غالبن اور ٹرپل ون برگیڈ سن کا وہ تھا رفی الدین اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں منشن کی آخری ان کے جو تقریباً یارہ مہینے کا قصہ تھا تو اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر ہمیں بڑے ایف سینڈ بٹس نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی پلاننگ تھی گیم کچھ اور تھی آپ استعمال ہوئی کام ہوئی آپ سن لیجئے نا سر آپ کا پہلا کہ یہ انویسیگیشن کیوں نہیں ہوئی یہ انویسیگیشن ہوئی اور دی کیس اس پر سائن ہے ہوم سیکرٹری ویس پاکستان گورنمنٹ کے اسی ویس پاکستان راو رشید جو بعد اپیل پارٹی کا جنرل سیکرٹی بنا کہ اکیوز آر ناٹریسیبل اکیوز آر ناٹریسیبل سو ان کو داخل دفتر کیا جاتا ہے تا وقتے کہ جب اکیوز پکڑے جائے پکڑے جائے کیا سر ایک شخص میں دا میں کس کو دون رہے ہیں جب اکیوز جب پرائم میسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوں تو وہ وہاں لاؤ کا ہاتھ کیسے پہنچے گا so that's one thing وہ کیس was shared اب جو آئیے بھٹو اڈریس سپریم کور normally اکیوز آر ناٹھ برات in appellate کورٹ since it was a very delicate kind of a case he said I want to address all right چار دن پھر اڈریس کیا اور اس کا جو argument تھا وہ یہی تھا کہ یہ case ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنا جو ہے اپنا یاسر عرفات کا case اپنا جو ہے اسرائیل کی کوٹ میں ہو رہا ہو لممبہ کا کوٹ رسیل کوٹ میں ہو رہا ہو اس ناس میں built up کرنے چکے ججز کوٹی سنتے رہے اس کے بعد چیس جسٹس شیخ نوال حق he protruded his neck like this he said مسٹر بھٹو please tell us I am going to narrate the whole thing have we understood your case properly is this your case کیا کیا یہ آپ کا مقدمہ ہے کہ جب احمد رضا قصوری یونائٹڈ کرسٹین ہاسپٹل کے اندر ایف آئی آر لکھا رہا تھا تو اس وقت اپنا جنرل ضیاالحق شلوار کمیز میں آئے انکوگنیٹو اور احمد رضا قصوری کے کان میں کہا کہ میں تین چار سال کے بعد آ رہا ہوں اس کا نام ڈال دو then I will سوٹ him out is this your case اور پوری کورٹ میں ایک ہسی پڑ گئی سوٹی پھر ہو he became serious Mr. Boto you must realize that this case was registered when you were physically the prime minister of the country and you have been by name nominated how do you explain to that سوٹی how do you explain to this aspect and he had no word سوٹی the court gave him a shut up کون اب آگیا یہ سوٹی اب استعمد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہائی کورٹ میں پانچ ہائی کورٹ کی نہیں میں سپریم کورٹ کی میں پھر تھوڑ سا پیچھا آتا ہوں کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ unanimous decision تھا اور پانچ کے پانچ ججز جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی سزائے موت دی ان کو اور اس میں مولوی مشتاق تھے مشتاق بھی تھے سردار صاحب بھی تھے غالباً اور شیخ خافتاب تھے اور دو ججز اور تھے وہاں سے سسلہ آگے چلا جاتا ہے سر اب سپریم کورٹ کی اس میں آ جاتے ہیں اب سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ہوتا ہے پہلے ہوتے ہیں جناب آپ کے فل بینچ غالباً نو ججز کا ہوتا تھا آج کل ہم سترہ کا رکھتے ہیں تو نو میں سے سر ایک آپ نے کہا کے ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی اپنا ایسی تھا سیدھی موسٹ وہ کسر علی خان کپک 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 وہ ریٹائر ہو گیا تو اور ایک صاحب تھے ان کی وجیدین صاحب کے والد ان کو برین ہیمریج ہوا غالباً جسر وحید الدین وجید الدین صاحب کے والد ان کو برین ہیمریج ہوا اور دو تین دفعہ کی اب سر یہ جو باقی تو سر یہ کیونکہ یہ فائیف ٹو فور چل رہا تھا ریشیو تو ان فیور آف بھٹو تھی نا سر کریکٹ سر میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ جو اصل میں جو آپ کیونکہ آپ خود وکیل ہیں آپ نے خود بھی بتایا گیا ہے کہ جو دو ایسے ججز تھے جو ایک ریٹائر ہوئے اور ایک وجید الدین صاحب کے والد وہ دونوں جو تھے وہ مائنس ہوئے ان دے وہ بوت ان ان کی اوپسیشن پرو بھٹو تھی سر پرو ایکوٹیل تھی تو سر دو کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ صحیح چینج ہو جائے سر یہ کیا بات ہوئی مطلب ایک بندے کی زندگی موت اور وہ بھی آمدہ نہیں ہے اسلام کا بڑا وہ ان کے بارے میں تھا جناب انہوں نے پوری دنیا سے کٹھے کیے